شریف درگا سکت شتی کے گیارہویں ادھائے میں دیوی نے کہا ہے ارثار جب جب بھی دہتیوں دوارا اپدرو ہوگا تب تب میں اوتار لے کر شترو کا ناش کروں گی اور دیوی نے اپنے اس کتھن کا پالن بھن بھن دشکر پرستیتیوں میں اوتار لے کر دشتوں کا ناش کر کے کیا ہے دیوی کے نو پرمک اوتار اس بگار ہیں مہاکالی مہاکالی اوتار جب ایک بار پورا سنسار پرلہ گست ہو گیا تھا چاروں اور پانی ہی پانی دکھائے دیتا تھا اس سمیں بھگوان وشنی کے کانوں سے کچھ مہل لے گیا اور اس مہل سے مدھن اور کیٹ اپ نام کے دو دیتی اوتپن ہوئے وہ دونوں دیتی بھگوان وشنی سے لڑنے لگے ہزاروں برش تک یدھ چلتا رہا کین تو وشنی جی دانہوں کو حرار نہ پائے انت میں وشنی جی نے جگت جننی ماجک دمبا کا دھیان لگایا اور مہا مائیہ نے بھگوان کی رکشہ دیئے اسروں کی بدھی کو بدل دیا تب وے اسر سویم وشنی جی سے بولے ہم ہم آپ کی یدھکوشل سے پسند ہیں جھو چاہو ورمانگو وشنی جی موقع پا کر بولے اگر ہمیں وردی نہ ہے تو یہ وردو کہ دیکیوں کا ناش ہو دیکیوں نے کہا ایسا ہی ہوگا اور ایسا کہتے ہی مہا ولی دیکیوں کا ناش ہو گیا جس نے اسروں کی بدھی کو بدلا تھا وہ مہا کالی تھی ماتا جگ دمبا کی مہمہ پار ہے ماتا جگ دمبا کی مہمہ پار ہے کلیت عبتار ہے ماتا جگ دمبا کی مہمہ پار ہے کلیت عبتار ہے ماتا جگ دمبا کی مہمہ پار ہے ماتا جگ دمبا کی مہمہ پار ہے کلیت عبتار ہے ماتا جگ دمبا کی مہمہ پار ہے رشنوں سے جب وہ نہ ہارے تو جگ دمبا کو وہ پکارے آئی مہا کالی آئی مہا کالی اسر سنہار میں کلیت عبتار ہے ماتا جگ دمبا کی مہمہ پار ہے کلیت عبتار ہے ماتا جگ دیتیوں کی ماتی ماری ماتا رشنوں کو وہ وردے ڈالا دیتیوں کی ماتی ماری ماتا رشنوں کو وہ وردے ڈالا ہوگا ناش پسر کا ہوگا ناش پسر کا تیرے انہی ہاتھ سے کلیت عبتار ہے ماتا جگ دمبا کی مہمہ پار ہے کلیت عبتار ہے ماتا جگ دمبا کی مہمہ پار ہے کلیت عبتار ہے ماتا جگ دمبا کی مہمہ پار ہے کلیت عبتار ہے ماتا جگ دمبا کی مہمہ پار ہے ماتا جگ دمبا کی ماتا جگ دمبا کی ماتا جگ دو